اسلام علیکم ویلکم تو خطری 3D اس بگنر کلاس 3 میں اب مزید نوڈز میں ڈیٹیلز پہ جائیں گے کہ کس طریقے سے آپ ان نوڈز کو مکس کر سکتے ہیں اور ایک ہی میش کے اندر ملٹیپل ٹیکچور نوڈز ہو گئے کلر نوڈز ہو گئے یا ایون شیڈرز کو آپ مکس کر سکیں گے نوڈنگ نوڈ سسٹم جو ہوتا ہے ایک طرح کا پینڈورا باکس ہوتا ہے کہ جتنا آپ اس کو ڈیٹیلز میں جاتے رہیں گے آپ کبھی بھی اس کو کمپلیٹلی نہیں سیکھ پائیں گے ہمیشہ آپ سپرائز ہوتے رہیں گے کہ نوڈز میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں جتنا بہتر آپ نوڈز کو سمجھ پائیں گے اتنا آپ کے لئے کام آسان ہوگا ہر چیز کے اندر ایون ٹیکچرنگ شیڈنگ ایون رینڈرنگ تو آئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ناظرین آپ نوڈ رینگلر کو آن کر دیجئے میں نے اپنی پشلی کلاس کے اندر بھی آپ کو بتایا تاکہ نوڈ رینگلر کمز ویٹ دیفولٹ بلینڈر نوڈ رینگلر کو آپ سٹال کر کے انیبل کر کے اور اس کو یہاں پہ جو یہ تین سلائڈز ہیں اس کو کلک کر کے سیف پریفرنس کر دیجئے تاکہ نیکس ٹائم آپ جب بھی بلینڈر آپن کریں آپ کے پاس یہاں پہ نوڈ رینگلر کنیکٹیٹ ہو کیونکہ یہ بہت کام کی چیز ہے اسے ہمیشہ آن رکھنے دیا کریں اب نوڈز کو مکس کرنے کے لئے ہمیں ایز ایوزوال نوڈز دینا پڑے گا اب آپ دیکھئے کہ دو طریقے کے مکشنگ نوڈز موجود ہے بلینڈر کے اندر وہ سب سے پہلے تو ایک مکس شیڈر ہے اور پھر مکس آر جی بی آیا تھا آر جی بی مینز کلر اور شیڈر مینز کہ یہ پرینسپل بی ایس ڈی ایف شیڈر بہت قسم کے ہوتے ہیں لیکن شیڈر پہ ہم بعد میں آئیں گے سب سے پہلے اگر فور ایکزیمپل اس کو میں یہاں پہ گرین کلر دے رہا ہوں اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ دو الگ الگ کلی کے کلر اس پہ میچ کریں تو ہم یہاں پہ کلر ریمپ یوز کر سکتے ہیں اور کلر ریمپ بیسیکلی آپ کی کلر انپوٹ کو مکس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے فور ایکزیمپل کہ یہاں پہ جو وائٹ ہے اس پہ کلک کر کے اگر اس پہ آپ آئی ڈروپر سے گرین پہ سیلکٹ کریں گے اور دوسرا ایز 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 بلیک پہ کل سیلکٹ اٹھ ہے اور کلر ٹو کلر کر دیں گے تو یہاں پہ یہ گرین این بلیک مکس ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ اس کو بلیک کی سلائڈر جتنی بھی انکریز کریں گے بلیک ہوتا جائے گا اور جتنا آپ اس کی گرین کی سلائڈر کو آپ لیفٹ این رائٹ کریں گے یہ دارکین لائٹ ہوتا جائے گا گرین اب اس کو بھی آپ مکس کر سکتے ہیں وہ کیسے کے فور ایگزمپل اب اس پہ اگر آپ ٹیکچرنگ دیکھیں تو یہاں پہ مزگریف ٹیکچر آ رہا ہے گریڈین ٹیکچر آ رہا ہے اب یہاں پہ گریڈین ٹیکچر فور ایگزمپل اگر میں نے یہاں پہ لگایا اور کلر ٹو فیکٹر پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے تو کلر انفومیشن اس کی فیکٹر پہ جا رہا ہے مینز کہ اب یہاں پہ gradient effect start ہونا ہو گیا ہے اب اس کو آپ یہاں پہ اگر black slider کو آپ come and on کریں گے تو یہ دیکھیں gradient background بن گیا ہے سائٹ کے اندر یہ gradient کا texture ہو گیا mix ہوگا یہ color ریم پہ آ گیا ہے اب یہ جو black gradient create ہو رہا ہے آپ چاہیں تو اس کا آپ color change کر سکتے ہیں like for example yellow اور اسے اور مزید اس کو increase کر سکتے ہیں دیکھیں ناظرین دونوں colors mix ہو گئے اور یہاں پہ gradient texture use کر کے ہم نے دو colors کو mix کیا اور یہاں پہ transition بن گئی اچھی سی اب اس کی آپ gradient کی position location اور scale بھی change کر سکتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ نے یہ add on of course آپ نے یہ on کر دیا ہوگا نوڈ رینگلر کا تو آپ کسی بھی نوڈز پہ click کر کے control t دبائیں گے اور یہاں automatic یہ دو نوڈز add کر دے گا یہ نوڈ رینگلر کا add on ہم نے install کیا ہوا تھا تب یہ control t work کیا make sure کہ آپ کو آپ نے specific notes پہ click کیا ہو اور یہاں پہ mapping اور texture coordinate کا یہاں پہ option آ گیا ہے اب یہاں پہ آپ gradient texture کی آپ scale change کر سکتے ہیں location change کر سکتے ہیں for example اس کی location change کرنا چاہ رہا ہوں x پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں x location change ہو رہی ہے اگر y کی location change کر رہا جا رہا ہوں تو یہ y کی ہوگی یہ اور یہ z کی ہوگی اب اس کے علاوہ اب scale تک change کر سکتے ہیں for example اس کے اگر x value کو scale کرنا ہو تو یہ جتنا بھی اس کا جو scale ہے x پہ وہ change ہو سکتا ہے y پہ اور پھر z پہ change ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے آپ اپنی uv سے connect کر سکتے ہیں camera سے connect کر سکتے ہیں اب ہم چاہ رہے ہوں کہ یہ gradient تو ہے ہی اب اس پہ ہم ایک اور ہم texture use کریں color جو کہ آپ کا بیسیکلی مزگریف texture ہوگا یا bricks texture ہوگا for example اب یہاں پہ mixing node mix rgb nodes آتا ہے ہم نے یہاں پہ gradient اور green کو یہاں پہ set کر دیا ہے اب shift a دبائیں گے اور یہاں پہ mix rgb node ہم add کریں گے اور یہاں پہ mix rgb node end ہو گیا ہے اب یہ factor جو ہوتا ہے یہ آپ کو determine کرے گا کہ آپ کا جو پہلا یہ node گیا وہ کتنا use کرے اور جو دوسرے ہم add کریں گے وہ کتنا use کرے اب دوسرے کے لئے اب دیکھیں ناظرین یہاں پہ color کا جو ہم نے پہلا پورا create کیا ہوا تھا یہاں ہم نے mix node سے connect کر دیا ہے it means کہ اب ہم یہاں پہ دوسرا بھی add کر سکتے ہیں for example یہاں پہ میں waronai texture add کرتا ہوں اور waronai texture color to color پہ میں add کرتا ہوں تو یہاں پہ waronai texture بناوا آ جائے گا اب ناظرین یہ دیکھئے کہ waronai texture اگر ہم اس کو direct لگائیں تو یہ اس طریقے سے آئے گا لیکن یہاں پہ ہم نے yellow اور green کا ایک mix shader بنائے ہوا تھا تو color to color پہ کر دیں گے color one پہ تو یہ green کا tint بھی اس پہ آہرا ہوگا اب ہم چاہیں تو پیلے کے influence زیادہ کر سکتے ہیں پیلے color کی RGB کیا یا ہم دوسرے RGB nodes کا یہاں پہ input زیادہ کر سکتے ہیں تو educancy کی کتنا powerful ہے اور یہاں پہ اگر اس کی randomize وغیرہ change کرتے ہیں تو وہ same چیز کم کرے گی لیکن یہاں پہ اس کی green tint کے ساتھ educancy ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ آپ ایک اور change کر سکتے ہیں اب یہ دونوں slot fill ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ آپ for example again mix rgb on کر سکتے ہیں mix rgb add کر سکتے ہیں اور یہاں پہ connect کر سکتے ہیں اب یہ یہاں پہ ایک سوٹو پہ سلوٹ بن کے one سلوٹ کے اندر یہ add ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم again یہاں پہ پوری ہم یہاں پہ پوری tree بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ for example ہم must griff texture ہم نے لیا یا wave texture لیا okay wave texture لیا اور یہاں پہ ہم نے color to color پہ connect کر دیا اب as you can see کہ یہاں پہ wave texture connect ہو کے سامنے آ گیا ہے اب یہاں پہ اس کی اگر factor slide دیکھیں تو یہاں پہ یہ determine کر رہا ہے کہ جیسے کہ i mean آپ کو بتایا تھا کہ green tint کم کرنا ہو تو اسے آپ maximum کر دیں اور green tint کم کرنا ہو تو اسے کم کر دیں کیونکہ یہاں پہ color one and color two سے یہ connected ہے اب یہ یہاں کی جو slider ہے یہ ان دونوں کا mixture ہے means کہ اگر اس کو ہم زیادہ کریں گے تو جو wave texture ہوگا وہ سامنے آئے گا اور جب اس کو ہم کم کریں گے تو ان دونوں کا جو mixture ہوگا وہ اُبھر کے سامنے آئے گا اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ درمیانی ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو black ہو اور wave texture کی بھی آپ scale وغیرہ change کر سکتے ہیں یہاں بھی ہر چیز change کر سکتے ہیں اور اگر wave texture کو آپ کا color change کرنا ہو تو یہاں پہ color ram کو اگر ہم add کر کے دیکھیں اور color ram کو ہم نے آپ بیش میں connect کر دیا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جو white ہے وہ blue ہو جائے اور for example اور جو black ہے وہ for example green ہو جائے something like that ڈیڈ اوکے تو یہاں پہ میں نے ایک multiple texture بنا دیا اب اس کی اگر میں reference کو میں low کر دیتا ہوں تو ایزوکینسی کہ کتنا یہ عجیب سا خوبصورت سا یہاں پہ بال بن گیا ہے اور ایزوکینسی کہ اب یہاں پہ multiple ہم نے یہاں پہ nodes use کر کے اگر اس کو زوم آؤٹ کرے تو multiple nodes use کر کے ہم نے ایک ہی mesh کی اندر اتنی ساری color transition دے دی ہے سو سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ mix rgb nodes سے آپ infinite textures ایڈ کر کے اس طریقے کی transition بنا سکتے ہیں اب mix rgb کی علاوہ آپ mix shader بھی use کر سکتے ہیں اب یہ تمام setting جو ہم نے کی ہیں وہ ایک mix shader پہ کیے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ for example search کر کے mix shader add کریں تو یہاں پہ بھی shader کی دو slide آ جاتی ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ shader 1 اور shader 2 کے نام سے تھا اب یہ مامرہ پاس جتنا بھی یہ principal bsdf shader تھا یہ ایک سلوٹ کے اندر آ گیا ہے اب یہاں پہ again ہم principal bsdf کو رکھیں گے تو ہم یہاں پہ اور مزید جتنی بھی setting ہم چاہیں یہاں پہ ہم دوسری principal bsdf shader پہ کر سکتے ہیں اور اسے shader پہ connect کر سکتے ہیں for example یہاں پہ ایک میں example لیتا ہوں کہ اس bsdf کو میں shader 2 پہ connect کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب چونکہ اس کا color white ہے تو یہاں پہ یہ white آ رہا ہے اس کا اگر factor کو ہم اور مزید کر دیں گے تو اس والے principal bsdf کو زیادہ use کرے گا کم کر دیں گے تو اس والے principal bsdf کو زیادہ use کرے گا اب ہم کریں گے یہ کہ for example اس کا اگر metallic ہم high کر دیں اور roughness اس کی ہم low کر دیں تو اب دیکھیں ناظرین کہ یہ metal and plastic mix ہوکے ایک کھچڑی بن چکا ہے یہ اوکے اب اس کا base color change کر کے ہم اس کو ہم pink دیں for example تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ تمام textures کو shaders کو mix کر کے اور even metal پہ create کر کے یہاں پہ metallic zero ہے اور یہاں پہ metallic one ہے منس یہ 50 50% یہ metallic use کر رہا ہے اب اگر اس کی ہم transmission اس کی ہم one کر دیں تو یہاں پہ یہ glass material بن جائے گا اور یہاں پہ اس کی اگر EV پہ جا کے ہم اس کا sub scattering mode on کر دیں اور reflection on کر دیں تو یہاں پہ glass material کا effect آ جائے گا اگر آپ اس کی factor کو پانس سے زیادہ کریں اور اب یہ جو second shader ہے اس کو یہ 0.6% زیادہ use کر رہا ہے تو glass material کی طرح یہاں پہ بن کے سامنے آ گیا ہے تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پہ multiple shaders use کر سکتے ہیں جیسا کہ emission ہم یہاں پہ use کر رہے تھے yellow color اور اگر اس کی emission کی ہم یہاں پہ value بڑھاتے اور EV پہ جا کے bloom بڑھاتے اور اس کے ہم ٹیکچرنگ پہ جائیں گے تو جس کا یہاں پہ آپ emission بھی آپ اس کو increase کر دیں گے تو یہاں پہ emission بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن اس کیس میں ہمیں emission کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں پہ emission use نہیں کریں گے سو سمجھانے کا مطلب میرا یہ تھا کہ آپ multiple یہاں پہ nodes کو mix کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ shift a دبا کے اگر شیڈرز پہ سرچ کریں تو الگ 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 طریقے کی یہاں پہ شیڈرز آ جاتے ہیں لیکن principal bsdf پہ تقریباً ہر شیڈر موجود ہے blender والوں نے ان شیڈرز کو mix کر دیا ہے تو آپ کو اب ضرورت نہیں پڑے گی even کہ کچھ لوگ glass bsdf الگ سے use کرتے ہیں کیونکہ glass bsdf کے اندر زیادہ بہتر option آتے ہیں اگر آپ کو glass وغیرہ بنا نہیں ہوں لیکن یہاں پہ اگر transmission one کر دی جائے اور ior value کو چھیڑی جائے ior value different قسم کی ہوتی ہیں کچھ diamond کی ہوتی ہیں کچھ liquid کی ہوتی ہیں آپ google پہ search کریں گے تو آپ کے سامنا ior values آ جائیں گی سو ناظرین سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ nodes کو mix کر سکتے ہیں اور یہ تو صرف ہم نے colors کی یہاں پہ value input کیوئی ہے اگر میں اس کو for example wave texture جو ہم نے یہاں پہ use کیا ہوا ہے اب یہ bump میں ہم use کریں for example for example یہاں پہ ایک bump node 8 کریں گے اور یہ میں نے پشلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا اور اسی کو duplicate کریں گے اوکے یا duplicate نہیں کریں گے اس مرتبہ اس کا factor use کریں گے اس کی height پہ means کہ اس کی color information نہیں لے رہے black and white information لے رہے جو کہ میں نے آپ کو پشلی کلاس میں بتایا تھا black and white اوکے اور یہاں پہ height پہ میں نے connect کیا ہوا ہے اب اگر normal to normal میں connect کرتا ہوں تو اس کی height information use کرے گا اسی wave texture یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو stripes ہیں وہ اب بھار نکلتی بھی آ رہی ہیں اور جو whiteness والی ہے وہ اندر کی طرف آ رہی ہے اور اس کی strain کو آپ low and کم بھی کر سکتے ہیں سو ناظرین نوڈز کو mix کرنے پہ ہی نوڈز کا اصل مزہ ہے آپ اس پہ experiment کریں الگ الگ طریقوں کی اور یوٹیوب کے اندر اور بھی بھال سے procedure نوڈز کے ٹوٹوریلز ہیں اور ان کو آپ سب کو animate بھی کر سکتے ہیں جی ہاں ناظرین اگر اس پہ آپ insert key frame لگا دیں تو آپ ان کو animate بھی کر سکتے ہیں نوڈز کو ہر نوڈز کو آپ animate کر سکیں گے سو ناظرین i hope کہ یہ mixing کی تھیوری ہے جو میں آپ کو سمجھائیے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ الگ الگ طریقوں سے آپ اس پہ نوڈز کی ٹیکچرنگ کر سکتے ہیں with mixing the نوڈز سو اس کلاس کو میں یہاں پہ ختم کروں گا اگر آپ کو کلاس پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگلی کلاس کے اندر ہم ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی